شکریوں شکریوں آگئے ہوں جی جی تو کیاس انہیں ادھر بھی لٹکایا ہوا ہے آپ لوگوں نے دیا ما شا اللہ زوا کر کے لے کے اوپر سے کس جگہ پہ چلو 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 بس چلتے چلتے نیو لوگ میں آپ سب کو خوش آمدیر اچھی اور بڑی زبردست دوب نکلی گی ہے میرے ساتھ گاؤں کے ایک موزیس شخص کاری آریفتہ موجود ہے اسلام علیکم آریفتہ کیسے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک شکر تو آج بڑا موسم بڑا پیارا ہے آج کیا پلین ہے آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم آپ کو آج ہی دکھائیں گے ایک پرانا گھر جو ہمارے عبا و عزت کا تھا اب پہ کھنڈر بن چکا ہے اچھ 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 اس کی وجوہات بھی ہم بتائیں گے نہیں وہ تو آپ ہمیں راک کو بتائیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی ہم کس سائٹ پہ جا رہے ہیں یہاں سے پیچھے جائیں گے کوئی شکار گئے رہے ہیں وہاں پر کوئی شکار گئی جانا ہے انشاءاللہ ہمیں سامن بھی لیا ہے اس کی طرح اس سے ہم شکار کو پہلے فوکس کریں گے اس کے بعد حتیار کے ساتھ اس کو رنچ بلا کریں اچھ 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 تو گائیز تم لوگ دیکھ سکتے ہو اگر کرنے کے کوشش کریں گے تم لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی ہم جا رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں چینل پہ نہیں دکھائی نہیں سبسکرائب کرو بیل آئیگن کو پریس کرو اتنی برف باری میں آپ کو اس طرح دکھا رہا ہوں اگر آپ کو میں ویو دکھانے لگا ہوں کہ اب ہم کس رسکے سے چلتے ہوئے جائیں گے دیکھ سکتے ہو چلنے کی جگہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم جا رہے ہیں ہر طرف برف رات کو شاید تھوڑی بہت برف پڑی ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ دوپ نکلی آپ دیکھ سکتے ہو پر سورج ماما جو ہے وہ بڑے خوبصورت نازم چمک رہا ہے برف سے ڈکے یہ پہاڑ اور یہ برف کی چادر میں لپٹے ہوا لپٹا ہوا یہ گھاؤں بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ رات کو شاید یہاں سے کتے چلیں میرے خیال میں مارکھوڑ تو نہیں ہے مارکھوڑ تو گائیس تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم وہاں جا کے ہم آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور سامنے بھی پہاڑ ہیں ادھر بھی پہاڑ ہے اوپر کی طرف بھی پہاڑ ہیں ہمارے سے دو بندے موجود ہیں جناب اسلام علیکم بھائی جان تو آج شکار کی پوری تیاری کر کے آپ آئے ہیں آج بگر شکار کے ہم یہاں سے جائیں گے بھائی اچھا یہ کونسی گن ہے جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے یہ شوٹ گن تو نہیں ہے میرے خیال میں یہ جیت رہی ہے جیت رہی جیت رہی تو نہیں ہے اتنے ہم گھاس نہیں کھاتے ہم نے بھی شکار کیا ہوا ہے اس کو عوام کو بتائے یہ کونسی ہے یہ ریالٹی بتائے اس کو عمومن سنپر کے طور میں استعمال کرتے ہیں اچھا اچھا میرے خیال یہ ونگٹ ایٹ ہے مجھے لگ رہا ہے ونگٹ ایٹ ہے ہمارے دوسرے بھائی بھوجی دی اسلام علیکم نظام الدین بھائی کیا حال ہے مارک اسلام کیسے الحمدللہ ٹھیک ٹھیک یہ چشمیں ہم نے چشمیں پہنے مجھے چشمیں اگر ہم نے چشمیں پہنا ہے اگر ہم نہ پہنے تو کیا ہو سکتا ہے اس کا نہ پہنے تو آنکھوں میں جنان نسوس ہو گی آپ رات بر جا کے رہیں گے تو کتنی برخ پڑی ہے رات کو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ وہ مارکھور شرکھور تو نہیں آئے جی جی یہاں سے مارکھور بیڑیا وغیرہ رات کو یہاں سے چلتے ہیں تو بیسکل ہم آج بیڑیا کا عشقار تو نہیں کر رہے اچھا چلیں تو چلتے ہیں پہر آگے چلیں 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 باہت دو فٹ برف پڑی ہے ہم اپنی جگہ پہ پوچھیں یہاں پہ آپ نشانت دیکھ سکتے ہیں اس طرف دکھائیں ہیں اگر آپ نے کہاں چلیں وہاں پہ بھی تازہ تازہ انسوس کے نشانت ہیں و حمود ہوں مجھے لگراہ ہیا کہ وہسایت پہ کہیں نیچے ہوں گے ابھی ہم نے یہاں سے ایک کوشش کر کے بگر لینے گا نہیں ہے موسیقی 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 بس آپ دیکھ کے ہمیں بتا لیے بس میں اشارہ کروں گا میں بتا لیے سکتے ہیں کہ وہ آواز جائے گی نا میں اشارہ کروں گا ٹھیک آپ جیسے اشارہ کرتے ہیں ہم ادھر سے نکلیں گے کس راستے سے آنا ہے ہم نے کس راستے سے آنا ہے جس راستے سے میں جاؤں اسی راستے سے پیچھے بھی جانا ٹھیک ہے تو گائز ابھی نظام الدین بھائی جا رہے ہیں آگے وہ ہمیں اشارہ کرنے لگے ہیں چاہی ہم کیونکہ ہوتا ہوتا ہے اگر ہم آہ بغیر کسی پلیننگ کے جاتے وہ شکار بھاغ جاتا ہے ابھی وہ اشارہ کریں گے تو ہم اسی راستے سے جائیں گے جس راستے سے یہ جیں گے ابھی میں آپ کو دیکھا رہا ہوں وہ نظام الدین بھائی کس راستے جائیں گے دیکھ سکتے ہیں اس راستے سے جا رہے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تازہ نشانہ تو آپ کو نظر آرہی ہے یہ آپ شکار دیکھ سکتے ہیںylیشنہ تازہا喔 ہمیں نشانہ نظر آ رہے ہیں جنوار گزرا ہے اب یہ اس ٹیلے پر آگے پہنچنگے یہ جہاں نشانہ نظر آ رہے ہیں وہاں پر کوئی ہمارا شکار جو یہاں سے گزرا ہے اچھا ہم وہاں جائیں گے ہمارا نظام بھائی وہاں بتائیں گے کہ وہاں شکار کا طاکب پھر جاکہ ہم کریں گے دیرے 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 کافی برف پڑی آپ دیکھ رہے ہیں سارے پاؤں مدد دس رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے اس کی ٹانگیں برف کے اندر دس ہی جا رہی ہیں اب جیسے ہی وہ ہمیں وہاں سے اشارہ کرتے ہیں تو پھر ہم یہاں سے آپ کو دکھاتے دیں تو اب نہیں یہ شوٹ کون کرے گا یار مجھے چھوڑ دو میں فرس ٹائم کر رہا ہوں تو آپ فرس ٹائم کرو گے تو آپ کے کے لئے یہ ہوگا کی میس ہونے کا خطرہ ہے تو شکار آپ کریں گے شکار میں کرتا رہا ہوں تو میں پلین کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو نظام دین بھائی پہنچ چکے ہیں اب وہ وہاں سے دیکھ کے ہمیں بتائیے دیکھیں وہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں کس جگہ پہ مارا شکار جو ہے وہ ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا ہے تو گائیس یہ ویڈیو اچھے لگی تو ضرور آپ نے لائک کرنا ہے جگہ بنا رہے ہیں جگہ بنا رہے ہیں تو چلو ان تک دیکھنے تک ہم اسرار بھائی سے پوچھتے ہیں تو اسرار کس جگہ پہ کس جگہ پہ چلو 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 بس چلتے 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 دیکھ سکتے ہمیں اشارہ مل چکا ہے تو ہمیں جلدی جلدی جانا پڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آریب بھائی لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم جلدی جلدی ہمیں جانا ہے ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ شکار مس ہو جائے تو پھر مسئلہ ہوگا تو ہم ابھی یہاں سے نکلتے ہیں نکلنا ہے ذرا احتیاط بھرت نہیں پڑے گی کیونکہ کسی وقت بھی یہاں پہ گرنے کا چانس ہو سکتا ہے تو آواز میں ابھی کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ اگر آواز آئے گی تو شکار باگ سکتا ہے تو ہم اس رستے سے گزرتے ہوئے آگے ہم نے جانا ہے جلدی آگے جلدی بس آ رہے آ رہے وہاں پہنچ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں گائز کیونکہ یہاں پہ برف جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پورا پاؤں اندر جا رہا ہے تو بلاغنگ زرہ مشکل ہو جائے گی ادھر پہنچ کے میں آپ کو آگے کا راؤں جو ہے ہمارا وہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میرا پورا پاؤں جو ہے وہ اندر دست چکا ہے یہاں پہ میں آپ کو کیوں دکھاتا ہے یا تو آپ کو بھی دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ویلوگ کوئی بنائیں گا آپ ویلوگ بنائیں گے اسرار آپ ویلوگ بنائیں نا یہاں پہ ہم پہنچے ہیں اب یہاں پہنچے ہیں پڑی مشکل سے آپ اوپر چلیں اوپر چلیں میں یہاں پہنچے ہیں اپنی جگہ کروں گا اچھا میں یہاں پہنچے ہیں آپ یہاں پہنچے ہیں اسرار آپ وہاں پہ جائیں اسرار آپ وہاں پہ جائیں اپنی جگہ کے ساتھ میں بھی مجھے یہاں سے آگے چلنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ پورا پاؤں دس رہا ہے نیچے زبین میں دس رہا ہے تین پر سے زیادہ بارپ ہے یہ دیکھ لیں آپ وہ پہاڑی کے ساتھ ابھی ہمیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پاؤں جو اندر پہاڑی کے ساتھ پہاڑی کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ کافی مشکلات ہو رہی ہیں شکار کو دیکھ رہے ہیں وہ کہاں کی جگہ پہ ہیں تو آفاق میبوب کے پاسٹیلسکوپ ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے شکار کون سی جگہ پہ ہیں وہ شکار کو چک کر رہا ہے اس کے بعد وہ آریب بھائی کو بتا دیں گے کہ اس جگہ پہ شکار ہے پھر وہ اس کو دیکھیں دو ہیں دو ہیں دو دو ادھر ہیں تو وہ کہہ رہا ہے آریب بھائی کو کہہ رہا ہے کہ جو بڑا والا ہے اس پہ نشانہ کر لیں تو میں ابھی آپ کو لے جا رہا ہوں آریب بھائی کی طرف اور آفاق بھائی کی طرف واپس آپ نشانہ بنائیں اس کو نشانہ بنائیں نظام مردنے نظام ادا کی چھوڑیں ٹھیک ہی نہیں یہ اب میں تیار ہوں دیکھیں ہی آریب بھائی ابھی آریب بھائی آریب بھائی فائر کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اللہ کریں ہمارا فائر نشانہ پہ لگ جائیں اور ہمیں کامیابی ملیں ابھی آفاق بھائی اور آریب بھائی آگے بھر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا پیچھے تھے وہ اوپر نکل چڑ رہے ہیں تھاکہ شکر اچھی طرح سے نظر آئے ابھی میں آپ کو آفاق ہمارا شکار ہاتھ سے نکل گیا آریب بھائی کا نشانہ خطا ہو گیا ہم پھر سے کوشش کر رہے ہیں اس کا تاکب کرنے کی اور انشاءاللہ ہم کامیابی لے کہ ہی جائیں گے ابھی آفاق بھائی پھر سے دیکھنے لگے ہیں کہ وہ کی جگہ پہ گئے ہیں پہلا جو نشانہ تھا آریب بھائی کا میس ہو گیا اور جو ہمارا شکار تھا وہ خوب کی وجہ سے پیچھے چھپ گیا ہے ابھی وہ آفاق بھائی کوشش کر رہا ہے اس کو ڈوننے کی وہ کی جگہ میں چھپا ہے گولی جو تھی وہ ان کی میس ہو چکی ہے تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جاڑیوں کے پیچھے گیا ہے وہاں پہ ایک جنڈ نظر آ رہا ہے مجھے آپ کامیرے کی آنکھ مطلب اتنا بڑا مبائل اب اتنا بڑا نہیں کہ آپ ان نظر آئے وہ کافی دور ہے تو میں اس دوربین کے ساتھ جاتے ہیں نیکس شکار امید ہے کہ یہ میس نہیں کریں گے تو چلیئے ابھی آفاق بھائی پھر سے دوربین میں دیکھنے شروع کیا ہے جو ہی شکار نظر آئے گا وہ آری بھائی کو اشارک کرے گا ابھی آفاق بھائی دیکھ رہا ہے دوربین پہ میں آپ کو جگہ پہ بھی لے جا رہا ہوں جہاں پہ ہمارا شکار ہے ابھی پیچھے چھپا ہو آفاق بھائی ڈوننے کی کوشش کر رہا ہے وہ جگہ جو آپ کو جاڑیا نظر آ رہی آگئے اس ایریا میں پہاڑوں کے پیچھے گیا ہے شکار پہلا فائر مس ہونے کی وجہ سے وہ خوب سے چھپ گئے ہیں جو ہی باہر نکلیں گے نظر آگیا نظر آگیا آفاق بھائی کہہ رہا ہے کہ نظر آگیا ہم آفاق بھائی کی طرف لے جا رہا ہوں بلکل بڑی یاڑی کے بیک سائٹ پہ جو آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے اس کے سائٹ پہ دیکھو آپ نے فائر مارنا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکر آری بھائی نشانے پہ ہیں ابھی آئے فائر کر رہے ہیں ہمارا خوشی میں آبی بھائی آفاق بھائی اور نظر بھائی ناچ رہے ہیں کیونکہ شکار ہو گیا ہے آج ہمارا آخر ہمیں کامیبی مل ہی گئی اللہ کا شکر ہے اس ہی خوشی میں ابھی ہم آگے شکار کی طرف بڑ رہے ہیں ہمارا گائز فائنلی گائز اتنی بھرف کے اندر دسنے کے بعد آری بھائی کی گھولی شدہ شکار پہ لگیا ہم سب جائیں گے ہم سب جائیں گے اوکیلے بندہ نہیں لاسکتے اس کو بڑا ہے یار کس کو دو تین بندوں کو جانا ہوگا سب سے پہلے تو اس کو زبا کرنا ہوگا وہاں جا کے لینڈ سلائنگ کے خطرہ ہو سکتے بھائی خطرہ تو ابھی مولنا ہے نا جو ہی لینڈ کے ساتھ جائیں گے آدمی جائے گا ہمارا نظام بھائی جائیں گے نظام بھائی کو بچتے ہیں کیونکہ یہ پرانے آدمی ہیں ان کو پتا ہے کس طرح جانا ہے اس کے بعد پھر آپ پاس تس طرح میں چلوں گا ساتھا ہم نے نظام کو بیجا ہے جب تک وہ اوپر سے لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر دیکھیں پہاڑ ہے لینڈ سلائنگ کا بہت خطرہ ہو سکتا ہے بھرف کا بھی پڑی ہے تو ہم تینوں نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک نہیں ہے اب وہ آتا ہے ہم دکھاتے ہیں آپ کو بھائی آپ بتائیں کیونکہ یہ پہلی جو گولی تھی آپ نے مس کیوں کی جی جی اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے اکھوں پہ دو بھی پڑ رہی تھی اور شکار بوت دور پہا تو اس کا تاکب کرنا بڑا مشکل ہو گیا تو سیکنڈ میں آپ نے بلکل میں آپ کو صحیح پردیکشن دی اس سیکنڈ میں آپ نے صحیح بتایا بھی صحیح بتایا اور پھر میں نے مکمل فوکس کیا اس کو کرنے کے بعد اس کو گرائے میں نے چلو الحمدللہ گراتے و خدا میں تکبیر ہو گئے پڑی تھی یہ تو اصول ہوتا ہے ایک شکاری کا کی وہ جب شکار کرتا ہے تو گولی چلانے سے پہلے تکبیر پڑتا ہے اب مجھے ڈرل یہ لگ رہا ہے کہ آرمی والے آنا جائیں وہ بھائی گیا ہے وہ پہنچتے ہی ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں وہاں پہنچیں اسے تک وہ اسرار کو جاتا ہے اس بندے نے وہاں پہ جا کے بلوک بنایا ہے پورا بلوک اتنی برف زیادہ برف تھی کہ یہ پورا اندر دسرا تھا اتنی زیادہ برف یہاں پہ پڑی ہوئی ہے تو آئی ہوپ آپ نے ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا ضرور اس کو لائک کرنا ہے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آریف بھائی کا جو آخر میں جو ان کا شکار کرنے کے بعد جو ان نے بھگنا ڈالا ہے وہ آپ کیسا لگا ابھی وہ بندے کو بیجا ہے جیسا ہی وہ آتا ہے تو ہم آپ کو دکھانے کی برپور کوشش کریں گے کیونکہ یہ گاؤں ہیں یہاں ہم کھل عام شکار پاکستان میں منع ہے تو ہم چھپکے کر رہے ہیں دکھانے سکتے کوشش کریں گے حد امکان میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دکھا پاؤں گا اگر یہ شکار اگر یہاں پہ آپ کو دکھا دیتے تو یہ گاؤں میں ایک تو ہم آج دو دن دن کے لئے آئے ہیں تو یہاں پہ ایشو ہو سکتا ہے خاص طرور میرے لئے اتنا نہیں ہوگا لیکن جو گاؤں والے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اس طرح نہ دکھائیں کیونکہ پھر لوگ ان کے لئے یہاں پہ گاؤں کے ایک کمیٹی ہوتی وہ ذرا پروبلم کرے گی تو کوشش کرتا ہوں دکھا سکوں چلیے وہ اوپر ساتھ تو پھر آپ سے ملتے ہیں سو گائیس فائنلی پرین یہ ہوا کہ ہم نے ان کو بھی بیج دیا ہے کہ وہاں پہ ہی کیونکہ دور ہے تو اس کو اٹھا کے لانا پروبلم ہو رہا تھا کی راستے میں اگر کوئی دیکھ لے تو مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ کیا کہ وہ وہاں پہ اس کو زبا کریں گے اور اس کو شاپرز میں بھر کے اس کو لے کے آئیں گے گوشت تو میں آپ کو دکھاتا ہوں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ ویڈیو کو دیکھیں تمرس کریں اور زیادہ شیئر کریں پھر ملتے گائیس نیو بلوگ میں لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بل آئگن کو پرس کرے آئیے مگان کزار دکھاتا ہوں ہم کس جگہ پہ آئے ہیں پاڑی علاقہ ہے تقریباً بہت طرح ہے اس کی بلندی یہ لکڑیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلانے کے لئے ہم نے بالکل رات کو یہ جلائیں گے اور اس کا ہم کباب بنا کے کھائیں گے کاٹ کے رکھتے ہیں تو چلیے پھر ملتے ہیں نیو بلوگ میں